جنابِ صدر مترم امانہ نگرامی اور موزی سامانے کرام اسلام علیکم مجھے آج جس موزی سخن پر لپکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشنِ آزادی اے وطن تُس سے نیا احدی وفا کرتے ہیں مال کیا چیزیں ہم جان پیدا کرتے ہیں جنابِ صدر پرسو با جوڑ میں دشمن نے بزلانہ حملہ کر کے ہماری جشنِ آزادی کی خوشیوں میں خدر لارے کی کوشش کی ہے لیکن اسے ہی نہیں معلوم کہ ہم دیوانے ہیں اور 76 جشنِ آزادی شان سے منا رہے ہیں اور اگر پروردکار نے امت دی تو قیامت تک اس جشن کو مناتے رہیں گے نظر پوری راہی اگر تُو نے میرے ارضی وطن پر میرا وعدہ دشمن تیری ہفتی مٹا دیں گے جنابِ صدر آزادی آج میں تنجیز نہیں کروں گی کیونکہ آج جشنگار نے آج ملک سے وفا کرنے والوں اور ملک کی لئی لہوب آنے والوں کو سلام ایس کرنے کا دنے اپنی عرصان تیرے نام کرتے ہیں اپنی عرصان تیرے نام کرتے ہیں اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں جنابِ صدر سلام ہو سلام ہو اس ماں پر جنگے پھولوں کو نیزوں پر پھولن کیا گیا سلام ہو اس قائدِ حق و سراخت پر کہ جس نے اپنی بیماری کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کو یہ بات بتا کریں وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی قوم کی لوگوں کی حوصلے پسٹ ہو جنابِ صدر اور گیارہ ستمبر انیس سو آتالیس میں قائدِ زنیاں سے رخصت ہو گئے جنابِ والا لکھنے والے لکھتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مان بیڈل کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو وہ انیس سو آتالیس میں آزادی کے دکتاوی ازاد پر گزدہ خط نہ کرتا جنابِ صدر سلام ہو سلام ہو سیس سو پہنزہ دامنے سینہ پر بارود بان کر دشپن کے ٹینکوں کی نیچے لے کر لہو کا نظرانہ پیش کرنے وارہ کر سلام ہو سلام ہو اس پاک زمین پر سلام ہو آپ پر سلام ہو عدید خان پر سلام ہو عدید سلام پر سلام ہو بہریہ پر فضائیہ پر اس پاک زمین پر مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر چھکتے نہیں مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر چھکتے نہیں اے وطن کے لیلال کبھی بھکتے نہیں جناب سدر سلام ہو سلام ہو اور اس چخص پر جس میں دشمن کے اناسہ کا بھی خاص میں ملایا اور اس کی اوقات کا بھی خاص میں ملایا چاہے وہ ایس بیجاور کے بہتر بچے ہو یا ہموں کا اتحضات حاصل چاہے وہ روشن بن حاس ہو یا مستفالی مقبول حسین ہو چاہے آج کی تاریخ میں فلک شگاہ نارائی تک بھی بلند کرنے والا حس اور جان ہو جو یہ کہتا ہو یہ جو نفرت ایسی بڑھا گے تُم گوٹ چمن میرا گھرا رہے یہ خوف سا پھیلا گے تُم میرے ہنسلے کو دھنا رہے اے دشمن اے پسی لوگ میرا خون رائے گا نہیں میرا خون رائے گا نہیں کہ یہ بلدلوں کا جہاں نہیں نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ ڈریں گے ہم نہ ہم کبھی جھکے تھے نہ جھکیں گے ہم انتقام لاحظ جواب لیں گے ہر ظلم کا حساب لیں گے جناح کا پاکستان زندہ آباد کا زندہ آباد کریں گے آئیے محترم امان برامی ایک بات پاکستان زندہ آباد کا نارا لگاتے ہیں پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ شکریہ پاکستان